کرشی کو لاپ کا دھندہ بنانے اور کسانوں کی آئے دوگونی کرنے ادیش سے کیندرس سرکار نے انیک پریاز سبیتے ورشوں میں کیا ہے ایسی ادیش سے راشتریہ کرشی بازار یوجنا چلائی گئی ہے جس سے کسانوں کو ان کی اوپج کا واجب دام مل سکے کھنوا میں اس یوجنا کا کریانوین کس طرح ہو رہا ہے ہماری یہ گراؤنڈ ریپورٹ دیکھئے کسانوں کو کرشی اتپادن کی بکری میں بہتر دام پرابت ہو سکے اور انہوں نے بچولیوں کے چنگل سے انہیں بچانے کے ادیش سے پردھان منتری نرندر موڈی نے راشتریہ کرشی بازار یوجنا چلائی ہے جو کسانوں کی آمدنی دوگونی کرنے کی پہل میں میل کا پتھر ثابت ہوئی ہے بیتے ورشوں میں اس یوجنا کے مادیم سے کسانوں کو اتپادن کا اچھت اور تورت دام مل سکا ہے تتھا انہیں بچولیوں سے بھی مکتی ملی ہے کھنوا زلے کے کسانوں نے بتایا کہ پہلے انہیں زلے کی کرشی منڈی میں کبھی اپنی فصل کا اچھت دام نہیں ملتا تھا لیکن اس یوجنا کے آنے کے بعد سے انہیں کئی دوسری منڈیوں کی اپیکشہ کھنوا کے راشتریہ کرشی بازار سے اپنے اتپاد کی بکری کا اچھت مولی مل رہا ہے کھنوا منڈی کے سچیو دلیپ ناغر نے بتایا کہ راشتریہ کرشی بازار یوجنا کے تحت کسان بھائی اپنے اتپاد کھنوا منڈی کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کے مادیم سے دیش کے آنے راجیوں میں بھی موبائل پر بھاو پتا کر اسے بیج سکتے ہیں اس کے لیے کسانوں کو بیچ بیچ میں پرسکشت بھی کیا جاتا ہے ہم چاہتے ہیں پہلے ہم کو کسی کے دورا پتا کرنا پڑتا تھا کہ ان دور منڈی کیا بکری یہ گھنوا منڈی کیا بکری آج کی دور میں ایسا ہے کہ ہم موبائل کھول لیتے ہیں موبائل پر پتا کر لیتے ہیں یہ ان دور میں کیا بھاو ہے بھوپال میں کیا بھاو ہے گھنڈوا کیا ہے تو سب موبائل کے دورا پتا چل جاتا ہے یہ منڈی سے سار فائدیا ہے یہ نام سے کسانوں کے بیچ میں ابھی ہم لگاتار پریاست کر رہے ہیں کہ کسان اس کے لیے موٹیویٹ ہو اور ہم سمیہ سمیہ پہ کسانوں کے بیچ میں دیتے ہیں کہ یہ نام کے مادیم سے اگر آپ ٹریٹ کرتے ہیں یا اپنی اوپج کا وکرہ کرتے ہیں تو آپ کی اوپج اچھی قیمت پہ وکرہ ہوگی اور اس کا بکتان بھی آپ کو انشورد ہوگا کیونکہ بکتان کے لیے بھی گیٹوے بنایا ہوا ہے جس میں بکتان کسان کو پرابت ہونے کے پتشاہ تھی اس کی اوپج کا مانڈی پرانگن سے بہار نکاتھی کا پران پتر دیا جاتا ہے